بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں ٹاپ ٹین بیٹس من جو سب سے زیادہ رن آؤٹ ہوئے ان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو ونڈے کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ رن آؤٹ پاکستان کے وسیم اکرم ہوئے تھے دو سو اسی اننگز میں اٹیس مرتبہ وہ رن آؤٹ ہوئے تھے اور ان کی رن آؤٹ ہونے کی پرسنٹیج تیرہ اشاریہ پانچ ساتھ ہے دوسرے نمبر پر بھی پاکستان کے لیجنڈ ویڈس من انزمہ ملاکھ ہیں انزمہ ملاکھ جو اپنے رن آؤٹ ہونے اور دوسرے ویڈس من کو رن آؤٹ کرانے کے لیے مشہور تھے یا بدنام تھے جو بھی آپ کہنا چاہیں تین سو بائیس اننگز میں انہوں نے اٹیس مرتبہ رن آؤٹ ہونے کا مزہ چکھا اور ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ گیارہ اشاریہ آٹھ زیرو ہے تیسرے نمبر پر سری لنکا کے مارون اتا پتو ہے دوسرے تیس اننگز کے لیے مارون اتا پتو نے ان میں وہ سینتیس مرتبہ رن آؤٹ ہوئے تھے اور مارون اتا پتو کی رن آؤٹ ہونے کی پرسنٹیج سولہ اشاریہ زیرو نو ہے جو کہ دس ویڈس من میں سب سے زیادہ ہے فیصد کے حساب سے اگرچہ رن آؤٹ کی تعداد کے حساب سے وہ تیسرے نمبر پر ہیں چوتھے نمبر پر بھارت کے محمد عزر الدین ہے محمد عزر الدین انڈیا کے سابق کیپٹر نے تین سو آٹھ اننگز میں پتیس مرتبہ رن آؤٹ ہوئے اور ان کی رن آؤٹ ہونے کی پرسنٹیج تس اشاریہ تین نو رہی تھی پانچ میں نمبر پر آسٹریلیا کے سابق اوپننگ بیٹسمن مارکواہ ہیں مارکواہ نے دو سو چھتیس اننگز کے لیے تھی آسٹریلیا کی طرف سے اور ان دو سو چھتیس اننگز میں وہ بتیس مرتبہ رن آؤٹ ہوئے تھے تیرہ اشاریہ پانچ چھے پرسنٹیج ہے ان کی رن آؤٹ ہونے کے حساب سے چھتے نمبر پر سری لنکا کے سابق کیپٹر آرجونا رانانٹونگا ہے آرجونا رانانٹونگا نے دو سو پچپن اننگز میں تیس مرتبہ رن آؤٹ ہونے کا مزا چکھا تھا اور آرجونا رانانٹونگا کی جو پرسنٹیج ہے وہ پندرہ اشاریہ سات چھے ہیں اس کے بعد ساتوے نمبر پر پاکستان کے محمد یوسف ہیں محمد یوسف نے ایک سو اکانویں اننگز کیلی تھی پاکستان کی طرف سے ونڈ انٹرنیشنز میں تیس مرتبہ رن آؤٹ ہونے کا مزا چکھا تھا اور پندرہ اشاریہ سات ایک پرسنٹیج ہے ان کی رن آؤٹ ہونے کی آٹھوے نمبر پر بھارت کے سابق ویٹسمن راہول ڈریویڈ ہیں جن کو وال کے نام سے پکارا جاتا ہے راہول ڈریویڈ نے دو سو اننچاس اننگز میں انتیس مرتبہ رن آؤٹ ہونے کا مزا چکھا گیارہ اشاریہ چھے پانچ پرسنٹیج رن آؤٹ ہونے کی ان کی نوے نمبر پر جی اسٹریلیا کے سابق کیپٹن ایلن برڈر ہیں ایلن برڈر نے دو سو باوار اننجز میں اٹھائیس مرتبہ رن آؤٹ ہونے کا مزا چکھا اور ان کی پرسنٹیج گیارہ اشاریہ ایک ایک پرسنٹیج ہے دسوے نمبر پر اس ٹیسٹ میں جو آخری بیٹسمن آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سری لنکا کے سابق بیٹسمن آرونڈا ڈی سیلوہ ہے آرونڈا ڈی سیلوہ نے سری لنکا کی طرف سے دو سو چھانوے اننجز کے لئے تھی اور ان میں وہ ستائیس مرتبہ رن آؤٹ ہوئے تھے اور رن آؤٹ ہونے کی پرسنٹیج ان کی نو اشاریہ ایک تو فیصد ہے اس طرح یہ ٹاپ ٹین بیٹسمن ہے رن آؤٹ ہونے کے حساب سے جو سب سے زیادہ دفعہ رن آؤٹ ہوئے تھے وڈے انٹرنیشنل کرکیٹ میں ہم نے آپ کو ان کے بارے میں معلومات دی ہے امید ہے آپ کو یہ بساند آئے گی تو اگلی ویڈیو تک جب ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ